وَكُلْ رَقْبِ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرَا آمَنْتُ بِاللَّهِ سَقَكُمَا وَاللَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا آئِيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک پڑھلو باب عزیبالاللہ وَمَسَلِي عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا وَمُحْمَدِ وَعَلِي سَيِّدْنَا وَمُحْمَدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا صَلِي عَلِي السَّلَا فُوَسَلَامُ وَاللَيْكَ يَا سَيِّدِي وَعَلَسُو' اللَّهَ وَعَلَىٰ عَلِيكَ وَسَلِيكَ يَا سَيِّدِي یا حبیب اللہ واجب الہترام حضرات و رمائے اکرام دوستو بزرگو بھالی ہوئی سال سواب جی محفل پاکت سی سارے حاضر ہیں جناب موطرم ممار و عمیر بخش مرہوم انہیں دے ختم دیئے محفل اللہ تعالی جللہ جلالہ بھو دی بارگاہ پاکت دعا اللہ تعالی سبی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی اس مرہوم و رزرگ دی مغفرت فرمائے اللہ تعالی بھائی آنوں اولادوں بیٹے آنوں سب جبیل حطا فرمائے حضرات زیبکار قرآن کریم دویچوں دعائیہ کلمات میں توڑے سامنے تلاوت کیتے اے او کلمات اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال حضوردی امت میں حطا فرمائے اور خصوصی طور پر ماں باپ دے حوالے نال دعا منگردہ اللہ پاک نے طریقہ دیان فرمائے والدین واسطے تسی دعا کرنی ہے کی میں کرنے 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 حضرات اگرامی یہ کتنا اس مالک دا کرمی جیڑا مالک دعا خود سکھاوے اوکد رد کریں گا بولو آپ سکھاوے کہ ان منگو ماں باپ واسطے منگو یہ نہیں ہو سکنا کہ اوراد کرنے کر جدو سکھائی آئی دے تو فرمایا اے میرے مابون صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہو تسی اے میرے رب رم کر اونا دونا دے یعنی والدین دے کمار رب یعنی صغیرہ جیوے انا میرے بچپن جمینوں پا لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمار رب یعنی صغیرہ کٹی خود صورت دعا ہے اس ساری دعا قابل توجہ بڑی قابل توجہ ہکتا اے دویج پہلی جڑی بات توجہ دیکھا بینے ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات دے اٹھے لفظ رب دا اطراق فرمایا ہے وَكُلْ رَبْ اپنا اسمِ جلالت رب اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اور ایو لفظ ایو الفاظ ایو مادہ ایے حروفِ اسلیہ ماں باپ دے تیوی اللہ پاک نے اطراق اسے آیت دے اندر رب اللہ تعالیٰ دا اسم تے رب بایا اے فیلے ٹھیک ہے نا جی اور اے تے رب انا دو آدے اصلی حرف ہی کے مادہ ایک کے رے تے دو بے رب اسے طرح رب بایا رے تے دو بے فرق صرف اتنا ہے کہ رب اسمیں تے رب بایا فی سمجھا رہی ہے لیکن لفظ ہی کو اللہ نے اپنی ذات دے اتنے بھی لفظ رب ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بچیاں واسطے ماں باپ دے اتنے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے اوہی لفظ رب صبح اللہ عنہ کو ذرا محبت ہو سکھا گل سمجھا اچھا اُن ویک لو لفظ جڑا اللہ دی ذات واسطے اوہو لفظ ماں باپ دے اتنے اللہ پاک نے خود ذکر کیتا ہے قرآن پاک میں دوارہ اے آیت پڑھنا تھا کہ تونگل مزید کلیر ہو جائے وَقُرْ رَبْ بِقِحَمْ اے پہلا لفظ رب اللہ دی ذات دے اتراک رب یاد اے ماں باپ دے سمجھا رہے ہیں رجیب تو قرآن بھی کدر ازاد تُسی ویکھو ماں باپ دا مقام ماں باپ دی شان جڑا لفظ رب نے اپنی ذات دے اترشاد فرمائے اوہ لفظ اللہ نے ماں باپ واسطے بھی ارشاد فرمائے سبحان سبحان اللہ کچھ ادرا یہاں سمجھا اے ساڑے کئی برا ساڑے اتراز کریں برمیاں تُساں جڑا نا ڈاتا صاحب نو ڈاتا کیوں آدھےو ڈاتا تا اللہ ہے ٹھیک ہے نا غوث پاک نو غوث آدھےو غوث تا اللہ ہے ایسا انہوں کو لوگیوں کچھ پوچھ دیں بھئی ڈاتا دا لفظ فارسی دا لفظ قرآن چاہاں اللہ واسطے تہذی کریں کیونکہ قرآن عربی داتا فارسی دا سمجھا رہی مانا موجود ہے لفظ تا موجود ہے لیکن تُساں کی کرے سو کہ جنا لفظ رب اللہ واسطے بھی قرآن چھے تے ماں پی واسطے بھی زرہ اے تا تھوڑا جیسا روضات فرماؤ چاہاں بھئی اے ہکو لفظ ماں پی واسطے بھی آوے تے اللہ واسطے بھی آوے اُتھے تا دین انہوں کوئی دککہ شکہ نہیں لگ رہے آوے بھئی اے تا سمجھا جاندی پہ ہی رہے آوے بھئی مطلب ہے تو سنجھو آتے ہو بھئی بھئی داتا کھڑنا لگ دین نو دککہ لگ دا تے ایتھے ذرا وضاعت کرو چاہاں بھئی کوئی دین دککہ دا نہیں لگ دا بھئی ایتھے تا لفظ رب اللہ واسطے بھی یہ تے ماں پی واسطے بھی اللہ خود انتراک فرمائے سمجھا رہی ہے جی لفظ دا دوں آپ آسے ہی کے لیکن مانے ایتھے فرقے مانے ایتھے فرقے بھئی رب حقیقی پہ لانا لیں دے ماں پی وہ مجازی پہ لانا لیں رب حقیقی مانے ایتھے پہ لانا لیں میری یال سنو آپاں آپاں ویدرانے ہیں محول اچھتے کئی آگی ہیں جن دے بھئی ایک بچہ پیدا ہویا تو دے ماں پی دوں میں فرد ہو لیکن ایمان نا لڑا سو ایو جائے بچے جن دے ماں پی وہ جمدے آن فوت ہو جاند وہ پال جاندے ان کے کوئی نہیں پہ لیں دے بولو پال جاندے انہوں کون پھلیں دے اللہ سمجھا ہی دو ایتا مطلب ہے حقیقی پالانا لانا لانا حقیقی پالانا لانا لانا اللہ ماں پی اونا اللہ پالانا لانا پنایا ہے جل سمجھ آ رہی ہے نمی مہاں پہ اونو اللہ تعالیٰ نے پالا نالا بڑھایا ہے حقیقی پالا نالا مہاں پہ اونو رب پالا نالا پڑھایا ہے جدہ نہیں ایو جیicki فرق آوجہ نیا نا مانے چیز موڑ شرک بھی نہیں ہوں دین نو دکھاوی نئے تو داتا ساپ چیڑی نا سا داتا دیا نا حقیقی مانے چیز نیسے آدے بھئی حقیقی مانے چیز داتا دیمانا لے اللہ حقیقت مانے چا دیوانا لے تیتا تیتا صاحب انہوں اللہ دیوانا لے بنایا ہے صبح اصل مالک اصل پالا نہارو دیوانا لے ایک کدے نہ سوچے یا کرو بھئی ساں اپنی اولاد انہوں پالے ہیں ٹھیک ہے تو ساں پالے ہیں اللہ تو انہوں پالا نہارو بنایا ہے پر جی راب نہ پالا نہارو دا تو ساں کدر ہوگو آپ پالا نہارو اصل پالا نہارو دیئے گال میری سمجھ آئیے کریئے اردو دا ایک شائرہ دیت تو نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمان تو نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمان تیرے ملک ہے خدا آئی تیرے بس میں ہے زمان اوہ تیرے ملک ہے خدا آئی تیرے بس میں ہے زمان دو جہاں کی نعمتوں کو جسے چاہے تکش دے تُو میرے اللہ دو جہاں کی نعمتوں کو جسے چاہے تکش دے تُو تُو کریم ہی جو تھے رہا تُو کرم کا کیا ٹھکا تُو کرم کا کیا ٹھکا تیری بندہ پروری سے میرے تن گزر رہے نہ گلائے دوستوں سے نہ شکایتِ زمان توجہ ہوئے تو یہ مسئلہ تو اللہ سمجھ آیا ہے اچھا دو جہاں مسئلہ ہے جیڑا انہا لفظیں کابلہ ہوئے اللہ تعالی نے ماں پہ واسطے جیڑے دعا سکھائی ہے او دیوچہ اللہ تعالی نے بندیاں اپنا بچپن یاد دی بھائے ماں پہ واسطے دعا منگو تا اے نیا کو یا اللہ اے میرے رب انہ تے رحم کر جی میں انہ میں نوں میرے بچپن چپا یہ بندے نوں اپنا بچپن رب کیوں یاد کروایا ماں پہ واسطے دعا منگو تے اپنا بچپن سامنے ماں پہ واسطے دعا منگو اے گال بڑی کابلہ توجہ ماں پہ واسطے دی خدمت کرنی ہے تا اپنے بچپن نوں سامنے ربنے کیوں آج تواڑے ماں پہ واسطے آ گئی ہے دیگے تتواڑے اٹھتے ہیں دوپار تا انہ دی دیگر دی خدمت کرنی ہے اپنا بچپن دے جی میں اسے لے تُساں کمامان دے کابل کوئی نہ بے نا آج ماں پہ واسطے دا بھی کمامان دے کابل کو جی میں اسے لے تُساں روٹی منگان دے کابل کوئی نہ بے آج اتنے بڑا پہنو پہنچ گئے کہ وہ بیچارے کمامان دے کجا مانگی اوکھی سکنے تواڑے جی میں تواڑوں بچپن نچ کپڑے دی پاکی پلی دی دا پتا کوئی نہ ہی نہ نگدہ آج وہ بھی اے سو مرے ٹھ پہنچ گئے اللہرсят کا تسمی میں انہوں کپڑے دی پاکی پلی دی دا پتا کوئیitäten نہیں دیکھergدا جو میں تاں آج اپنے آپ کو بچپن نچ کاغے نہیں کر سکڑے آج وہ بھی اپنے آپ کو بکن نچ کار سکڑے لہر anch middle time cole turnside 87 oh doo ۔ سبھالو سبھال اللہ ہمارے میں آم پڑھیں گے سمجھا رہے ہیں میرے با میرے با میرے با توجہ ہے نا سن مالکہ صبحان اللہ کھنو میرے پتہ لگے تو سانت گیا جی گیا توجہ رو اچھا تو بچپن اپنا یاد رکھنا ہے مان پہ ہوتی کیونکہ آج جیڑی آلہ تیج مان پہ وہ پڑھ گئے أدوہ دی حفاظت دے محتاجveck 울 دی خدمت دے محتاجièrement کل تُساویں دے محتاجہ صبح کل تُساونا دے محتاجہ وے آج ادوہ دی فاسق تے محتاج geschafft اسواست سے ماں پہ ہو دی خدمت کردیا اپنے پچپن انہو نہیں بھلنا ماں پہ ہو دی نوکری کرنی ہے ماں پہ ہو راضی اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی آنکھو وہاں وہاں اچھا رب ایدہ مانا کے ایک پالان بولو ایدہ مانا کے پالان سمجھا رہی نہیں تو اللہ تعالی نے پیا اپنا کوئی عسم نہیں ذکر کیتا لفظ رب ذکر کیتا پالان یعنی دنیا میں اندر اللہ تو بعد اگر کوئی پالان آلہ تھا اوہ ماں باپ اوہ کون نہیں بولو اوہ جی بولو ماں باپ مسلمانوں یاد رکھ لو ترہ رشتے بندے بھی ہو جائیں جنہیں سب تُوزیادا حق ہے ترہ رشتے بندے بھی ہو جنہیں دا حق سب تُوزیادا ہے ایک رشتہ ہے اللہ تعالی اللہ تعالی تُوزیادا حق کیسی دوات اچھا دور جا رشتہ ہے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دائے بولو نبی پاپ پہ ترین جا رشتہ ہے بندے دے اپنے ماں پہ سمجھائی دکھو استاد ہے نا زیاد ہے تو انہوں لکھائیں دے پڑھائیں دے تو انہوں شعور دے لیکن تو انہوں زندگی نہیں دے سکتے اچھا تو انہوں کوئی ماما چاک چاکتایا تو انہوں پڑھائیں دے لکھائیں دے پیسہ تو انہوں خرچ کریں دے سارا کچھ کر دے تو انہوں زندگی نہیں دے تو انہوں زندگی نہیں دے تو انہوں دادا باپا نانا کوئی بھی ہوئے نانا ہوئے نانا ہوئے پیسہ خرچ کریں سی انہوں زندگی نہیں دے اللہ اللہ دا رسول دے ماں پہ اے ہو ہستی ہیں کہ جنہ دے ترون ساتھی زندگی اللہ زندگی دے مانا ماں پہ ہو دے وسیلے نال زندگی ملیے ایمیں نا ماں پہ ہو سبب دے نبی پاک ہوئے جو اللہ حضور نو پیدا نہ کر داتا دنیا پیدا ہی نہ کرے تو ساری کائنات تکملی والے دے دم گدھم گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پیر میرے رضی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم شیر سنوہاں سبحان اللہ آگ کو ناک پاک آشیر پیر صاحبہ دن پیر صاحبہ دن اس صورت میں جان جانا کھا کئی دی صورت کملی والے دی صورت جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا کے رب دی میں شانا کھا سچ آکھا کے رب دی وہ میں شانا کھا ہے جس شان ہے تو شانا سب دنیاں اللہ جانا بھائی نے ماں باپ کروڑا نالو جنلک کروڑا روڑا جیڑا نبی پاک دا امت تے سانے کروڑا ماں پہ ہدا پیاد نہیں ہو سی سمجھ ہر مجھ دیکھو ماں باپ سانو آلم اروہ تو اس دنیاں چلے آلم اروہ پاک جہان ہے اس پاک جہانی چو سانو امتحانہ لے جہانے چو ماں باپ نے لیا یہ تا امتحان کا یہ تا جگہ جگہ تے مشکلان فریشانیاں شیطان دے حملے چیک پوستان یہ وہ سارا کھوڑا ماں پہ آلم اروہ ہی چوڑا اس دنیا تے لیامن دا سبب بڑے تے مدینہ دا سلطان ہوئے جہاں سانو ایتھو چایا تے جنت پہنچایا سباہ ایتھو چایا اس جہانے تے کتے پہنچایا جایا جنت حضور سانو مور اٹھا لے گئے ماں پہ ہو آلم اروہ تو اٹھا لے لے نبی پاک دنیا تو چایا تے جنت پہنچا دیتا ماں پہ وہ ساڑھے واسطے کوشش کی تھی ساڑھی دنیا بنائی کیوں کاریزا دنیا بنائی نا ساڑھے مستقبل نوشن کی تے زمینہ بنائی مربے بنائے فیکرینہ بنائی ساڑھی دنیا بنائی تے کملی والے نے ساڑھی آخرت بنائی سمجھ آ رہی ہے کملی والے نے کے بنائی ساڑھی آخرت تب ایمان نال دسو جیڑا دنیا پہ بناوے او بڑا موسینے یہ جیڑا آخرت سجاوے بولو او بڑا موسینے اس واسطے کروڑا ماں باپ کروڑا نہیں ارپا آکھ رہو ارپا ماں باپ ہک پاسی ہو مینہ کہ کملی والے نے ہر کے احسان داوی بڑا دنیا نہیں ہے سباہ اچھا میں نے ایمان نال دسو ماں پہ ہو بندے دنیا تو پور جان دے ماں پہ ہو تو بغیر ہو بندے جین دے رہاں دے ان کے کوئی اے انہیں بابا امیر بکش رہو تو اے اولاد بیٹھی زندہ بیٹھے وقت گزار دے رہا سے سمجھے جتنا وقت زمین تے انہ دلک ہے انہ گزار گزار ایمان مارکم اچھا کبرچ والد صاحب جدے گئے کبرچ اینا او دے کام نہیں آمانا لیلے سوالان دے جواب آمان اولاد تا کوئی نہیں نال کبرچ کالی کبرچ بچے نال ہو سا کوئی رشتہ سمجھا رہی نہیں نہ اے باپ دی کبرچ گئے نہ باپ ہمیشہ اینا دے نال گیا مدینہ دے سلطان دائے مقام دنیا تے بھی کملی والا ہر وقت غلامہ دے صرف تے تے جس نے کالی کبر آئی تا سارے رشتہ دار پچھا موڑا ہے محمد کریم کبرچ غلامہ دی جنوہ گر ہو گئے صبح تے پچھا موڑا ہے پچھا موڑا ہے پچھا موڑا ہے پچھا موڑا ہے جڑے کے دیسی مرانگے نہ آد تیرے آج اوناوی بازیاں ہاریاں موڑا ہے جڑے دنس دے دی دنوں جو کوٹی نے راتی آخر اوناوی بازیاں ماریاں جڑوں پارچ خزانے آو باز کھولے پنچی اُڑ گئے مار اُڑا ریاں محمد بوٹیاں جھوٹائے جگ سارا پاک نبیدیاں سچیاں یہاں دی سبحان اللہ اور حضور والا توجہ کیجئے ماں پہ او دیگر یہ نا اطاعت وہ لیمیٹی ہاتھ دیکھ دیرے اگر ماں پہ اپنے اطاعت کرائیں اولاد لازم کہ ماں پہ او دیداد نہ کر مثلاً میں ہوں ایک مزاد ماں پہ او آکے پتر نماز نہ کر ماں پہ او بینن نہیں بولو اچھا ماں پہ او خدا نہ خواستہ آکے میرا پتر پتر پلانے دی جوری کر کیوں کیوں کہ ماں پہ اپنے پیرے دی واد جس جس حکم اللہ دے رسول دی مخالفت لازم آئے با میں ماں پہ او دا بھی ہوئے حکم آپا نہیں لیکن مدینہ شریف دے تاجدار ایسا گناہ گارہ دے آکاو مولا دے اطاعت دی کوئی حد بننا ہے خدا دی کیوں کہ نبی پاک دے زبان جو نکل وہ شریعت ہوئی ہے وہ اللہ دا قانون ہر بات قانون خدا اللہ تبارک و تعالی دا قانون نبی جو فرما دے امتی حق سمجھائی اور اتنی پاتندی ہے کہ زبان سرلال زبان دال فیصلہ مننا کجا حضور کوئی فیصلہ امتی کر دے منا تا امتی دا دل بھی اس فیصلے رو تسلیم کرے اگر دلی تسلیم نہ کرے سی اللہ دی قسم مومن ان کا انا منا کرا کوئی نو سی اے دی بجائے میں کہ ماں پہ جان مالک نہیں محمد مصطفیٰ جان دا آوی بالے کے ایمان آوی دالے سبح سمجھا ہی ایمان دیمان علی دیمان دیمان ورنہ حضور نہ امتی ایمان کر بس میں ایک اور جگہ ترین اپنے علاقے چیز پہنچ نہیں حضرات علماء اکرام بیٹھے دیتے میں بیٹھے